بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے حالات شریفہ آپ جمعہ کے دن تیرہ شوال ایک سو چورانوے ہجری میں نابینہ پیدا ہوئے آپ کی والدہ کو بہت غم رہتا تھا اور دعا کرتی رہتی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو خواب میں نظر آئے اور فرمایا بیٹی تمہارے بیٹی کی آکے درست ہو گئیں اللہ تعالیٰ کو تمہارا رونا اور دعا کرنا بہت پسند آیا جب آپ صبح کو اٹھے تو آپ کو درست پایا آپ کی والدہ کو نہایت مسررت ہوئی پھر دس برس کی عمر میں آپ کو علم پڑھنے کا شوق پیدا ہوا اور جس جگہ قرآن و حدیث کا علم سنتے وہاں جا کر علم حاصل کرتے یہاں تک کہ آپ بہت بڑے درجے کے عالم اور فاضل ہو گئے اور استادوں سے امتحان دے کر سندے حاصل کی پھر اپنے بھائی اور والدہ کے ساتھ حج کو گئے اور وہیں رہنے لگے چھے لاکھ حدیثوں میں سے خوب سونس سمجھ کر اپنی کتاب بخاری شریف لکھی قرآن مجید کے بعد عالموں کے نزدیک بخاری شریف علم حدیث میں سب کتابوں سے بڑا درجہ رکھتی ہے اور بڑی معتبر اور مشہور ہے سمرقند کے قریب سندو سو ہجری کے اندر ایک گاؤں میں باسٹھ برس کی عمر میں آپ نے وفات پائی انہا للہ و انہا علیہ راجعون سبحان اللہ آپ بھی بڑے درجے کی امام تھے رحمتیں ہوں اللہ تعالیٰ کی آپ پر